بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کانا يرجو لقاء ربه فلیعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا صلوات برحالی باست پہنچنے ثواب کے مرہوما مسعودہ بیغم بنت سید شوکت حسین صاحب ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 جیسا کہ ابھی ہمارے محترم عشجہ رضا صاحب نے بھی فرمایا اور ہم لوگوں کا سب کا فرض ہے تھے ان کو یاد رکھا جائیں بہرحال قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں آپ تمام حضرات کو اور خاص کر کے اپنے مولا اور آقا حضرت صاحب اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اس عظیم شہادت کی تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور کمال یہ ہے میادین چینل ہے تو اس کی جو کیا کہتے ہیں خبر پڑھنے والی لیڈی تھی جانتے ہیں اس نے کیسے اعلان کیا ہو گئی تھی ہے کہ تعزیت اور تبریک حسن نصر اللہ کی شہادت پر یہ عجیب کلچر ہے ہمارے ہیں کہ یہ تو جانے کا صدمہ ہے تو تازیت بھی اور جس مقام پر پہنچے ہو اس کی مدارت بات بھی جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں خیسمہ یا خسیمہ بدر کا واقعہ ہے دو باپ بیٹے تھے باپ بیٹوں میں بحث ہو گئی کہ میں جاؤں گا باپ کہتا ہے میں جاؤں گا بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا آخر میں نہ باپ رکھنے کو تیار نہ قرآن اندازی ہوئی بیٹے کا نام نکل آیا یہ بدر کا واقعہ ہے بیٹا میدان جنگ گیا شہید ہو گیا بات ختم ہو گئی جنگ بدر بھی ختم ہو گئی کچھ دنوں کے بعد خسیمہ نے بیٹے کو دیکھا عالمی رویہ بڑے شان و شوقت کے ساتھ بڑے احتمام سے اور کہتا ہے کہ بابا اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب مل گیا تو اب باپ کو پھر احت کا زمانہ آیا تو وہ خیسمہ یا خسیمہ اے غمبر کے پاس آئے کہل لگے یا رسول اللہ میرا رقا مجھ سے آگے نکل گیا بات پلیس مجھ کو اجازت دے دیجئے میں چلا جاؤں اور پھر اس کے اسرار کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو بے اجازت دے اور وہ بھی گئے میدان جن میں شہید ہوگئے تو وہ کہتا ہے نا کہ ہمارا شعار حسین حسین ہے اور ہمارا افتخار شہادت ہے ان کے لئے شہادت کا بتا ہے ان کے لئے شہادت پر فاخر کرتے ہیں اور خود یہ سید رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ ابھی کلمہ پڑھنا تھا دعایا ہے راستے میں کہ انہوں نے باقاعدہ پیشن خود کہ دیا تھا کہ میں یہاں جو ہے وہ اوپر کی لیئر پوری دیکھیں یہ عجیب بات ہے میں یہاں اوپر کی جو لیئر ہے رہبری باتی یہ پورے جو پڑے شہید ہو سکتے ہیں اس کا انتظام ہم لوگ کر چکے ہیں احتماؤں ہو چکا ہے لہذا مضمئن میں ہو ہمارے شہادت کے بعد بھی تو یہ لوگ مایوس مطمئن ہیں سلامہ اکبر تو بہرحال آپ کی خدمت میں پھر بھی ایک عظیم نقصان تو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے تحضیت پیش کرتا ہوں اپنے امام کی بارگاہ میں تحضیت پیش کرتا ہوں جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے دیکھئے جون اس دنیا میں آیا ہے سب کو مرنا ہے مرنے سے کوئی بچنے والا نہیں ہے بقول مرنہ ابن حسن صاحب اللہ آلاللہ مقامہو کے ابن حسن نوہ نہروی صاحب وہ فرماتے تھے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے چاہے شاہ ہو یا نہ ہو شاہ ہو امتی زبانے سی تھی مرہوم کی ہم لوگ کیا جانے ہیں تو مرنا تو سب کو ہے بچنے والا کوئی نہیں ہے خود قرآن کہتا ہے کل نفس دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک فُمَّا إِلَيْنَا تُرْجَوْن خالی مرنا نہیں ہے اگر صرف مرنا ہوتا جانور مر گیا پرندے مر گیا ہمی مر گیا بات ختم ہو گئی کہانے آپ کی موت میں اور پرقیہ مخلوقات کی موت میں فرق ہے کل نفس دائقت الموت مرنا سب کو ہے مگر سُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُون تم سب کو پلک کے ہماری بارگاہ میں آنا ہے بارگاہ میں آنا ہے کیا مطلب آنا آنا پائی پائی کا حساب دینا ہے ارشاد ہوتا اَيْنَمَا تَكُون اس لیے روایات کہتی ہے کہ اگر دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی ہے ارشاد ہوتا ہے مَنْ کَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جس کو بھی یہ احساس ہے کہ ایک میں ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اسے چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے اور معاملہ خالی نیک عمل کا نہیں ہے نیک عمل تو سب کر لیتے ہیں ہے ایک کیلہ اسپتال میں جا کے دیں گے مریض کو چار آدمی پکڑ کے فرک اٹھ جائیں گے تو دنیا تو سمجھ رہی ہے جو نیک عمل ہے دین قیدہ ہمارے لئے کب دیا سلوانہ درمان یادہ دیسری شکل ہے یادہ خالی دین نیک عمل کی باق نہیں کرتا مَنْ کَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلٍ سَالِحَاً جس کو بھی یہ احساس ہے کہ ایک میں ایک دن خدا سے ملنا ہے کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلٍ سَالِحَاً اچھے کام کرو نیک عمل بجا لائے مگر نیک عمل بجا لانا اِنف نہیں ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا اللہ کا کسی کو شریح قرار نہ دینا اگر کام کرو تو خدا کے لئے کرو حج حج سے بڑھ کے کوئی اور عبادت ہے روایت کہتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو حج پہ جا سکتا ہو نہ جائے مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو اگر کوئی ہے جس پر حج واجی میں جا سکتا ہے نہ جائے روایت کہتی ہے کہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے مجوسی ہو کے مرے تو اتنا سوال ہے اب روایت کہتی ہے لیکن اگر کوئی حج کے لئے چلا جائے جب پلٹتا ہے تو ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی بھاک شکم سے پہلے ہو اب آپ نے ترجو فرمائی حج بہتر ہی بڑھی تو اب وصیح صاحب نے بھی سوچا یار حج کر لیا جائے تو یہ سارا سواب ملے گا اب دلکل ملے گا کد دنیا سمجھ رہے یہ سواب ملے گا ہوا کیوں وصیح صاحب حج پہ بہے کیوں ان سے ایک بھائی بڑے ہیں وہ بھی حج کر چکے تین بھائی چھوٹے ہیں وہ بھی حج کر چکے دو کر چکے اس میں سے تو اب جب ان تم شادی کار چھپا کسی بچی کا ہماری بچی کا مسئل ہے تو اب اس میں سارا حج فلسہ حالاکہ سیدھی بات ہے حج آپ نے عبادت کے لیے کہے تھے یہ حج مکھوانی کی ملے گا سرہا درمان دور شامس میں وصیح صاحب تو اوپر الہاج مولانا فلا صاحب الہاج پسیل حسن صاحب تو میں نے کہا یہ تو بہت کھلے والی بات ہے بتاؤ ہمارے شاگردوں کے آگے الہاج لکھا جا رہا ہے حب سے چھوٹے بھائیوں کے سامنے الہاج لکھا جا رہا ہے تو دیڑھی لاکھ تو تب کی بات ہے دیڑھی لاکھ تو لگنا ہے اس سے چلے گا تو کس سے حج کمیندی سے تو لے گا جو ہے وہ گئے کر کے چلے آئے گی اب دیڑھیا کہتا ہے مولی صاحب جب تک حج پہ نہیں گئے تھے تب تک تو مسلمان تھے حج کر دے بلدے دنیا حج ہی کر رہے گے دیڑھ بسرک مولانا سلام دکیاء سلام دکیاء دوستانہ تو آگیا اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے الہاج مولانا رسی حسن صاحب لیکن پتہ کیا چلا کہ یہ مولانا چھوڑیے تو مسلمانی نہیں تھے یہ تو مشرق ہے کہ کیوں کہ ہمارے لئے کب آئے تھے تم تم تو الہاج لکھوانے کے چکر میں آئے تھے بعض روایتوں میں اس طرح سے ہے کہ کل کو قیامت میں جب ہم چاہیں گے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا آواز میں قدرت آئے جن لوگوں کے لئے کیا تھا ان کے پاس جاؤ دیکھو کچھ سواب دے پاتے ہیں ہمارے لئے تم نے کیا یہی سی لئے قرآن نے شرق لگا ہی ہے کہ خالی عمل سالح سے کام چلنے والا وَلَا يُشْرِكْ بِعَبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا خبردار جو عمل کروں وہ اللہ کے لئے کو خدا کو کسی میں اسی لئے جنگیات تاقید دیکھیں گے وہ سارا معاملہ ہے اخلاص عمل پر کم ہے چلے گا صلوات بر محمد دین قوالیٹی دیکھتا ہے قوالیٹی نہیں دیکھتا ہے کہ اتنا کیا ہے اس سے بحث نہیں ہے کئیسا کیا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی حدیث یہ نہ کہتی کہ علی کی ایک ضربت دنیا پر کیے بارے سے یہ نہیں دیکھتا سکران پر پارے کی بارے سے اور قوالیٹی کب آئے گی جب دنیا سے الگ ہو کہ صرف اس کے لئے کرو اور ایک بات بتا دیں آپ کو بتا کیا دیں گزارش کر دیں کبھی کبھی غلط جملے نکل جاتے ہیں پکڑیئے گا سلامہ آپ یہ سب ہم لوگ کرتے کیوں ہیں تاکہ سماج میں دو تھی چیزیں سناؤں گا تاکہ سماج میں ہماری بھی کوئی وائلو ہو جائے ہماری بھی کوئی حیثیت ہو جائے میں ایک روایت سناتا ہوں ایک قصہ سناوں گا تو بلک کے آتا ہوں اسی لئے تو کرتے ہیں کہ لوگ ذرا ہاتھ چننے لگیں لوگ ذرا واہ واہ کرنے لگیں لوگ ذرا سبحان اللہ کہنے لگیں اللہ کہتا ہے تم ہمارے لئے کرو تم جو چاہے تو ہم سب دیں حدیث کہتی ہے من کانا للہ کانا اللہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے ایک کوئی نبی تھے ایک کوئی نبی تھے ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صبح آپ کو پانچ کام کرنا ہے نمبر ایک پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا دوسری چیز جو ملے اس کو چھپا دیجئے گا دیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجئے گا چوتھی چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجئے گا پانچ کھا چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجئے گا سب کو نہیں سنا لے کام والی سنا تا اب یہ صبح اٹھے اچھا نبی کا خواب بلیو سب خود میں الہی ہے ہمارے خواب کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم پتہ نہیں کیا کیا دیکھا کرتے ہیں جس کو قرآن نے بھی کہا خواب پرشا کوئی تابعی نہیں ہوتی ایسے بھی خواب ہم لوگ دیکھ لیے وہ جو نبی کا خواب حکم الہی ہے سچا ہے تو اب یہ نبی ہے تو یہ خواب نہیں بلکہ حکم خدا ہے پہلا کیا تھا بلیو کازم بھائی پہلی چیز جو ملے اسے کھا لینا یہ جیسے بھی گھر سے باہر نکلے بہر سکالا پہاڑ یا لی مدد انتہ سا تو مو ہے پہاڑ کہاں جائے گا دیکھیں دین یہ سکھاتا ہے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا وہ آپ کی رسپونسبلیٹی نہیں ہے ہمارا کام ہے آنے سا لیترنا پاس ہو گا نہیں ہو گا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم چلتے ہیں کھانے کے لیے ایک دو خدا ناممکن چیز کا حکم ہی نہیں دے سکتا پہلا چلو اب یہ تھانے کی نیت سے چلے وہ چھوٹا ہونے لگا پہاں چھوٹا ہونے لگا چھوٹا ہونے لگا اور آگے بڑے لقمہ بن گیا ہاں بڑھایا اب تو آگے نسائز میں موں میں رکھ لیا کیا غزب کسا کیا ذائقہ ہے مزہ آ گیا آگے بڑے دوسرا کیا تھا جو چیز ملے اسے بھلے چھوٹا دینا آگے دیکھا ایک لگن ہے تشت ہے اس میں ہیرے جوائرات تیمتی چیزیں کرو کا مال مثل ہے حکم اہلا ہی ہے کہ جو دوسری چیز ملے اسے بھلے چھوٹا دینا انہوں نے گڑا کھوڑا اس کو چھوٹا دیا آگے بڑے لیکن مال بہرحال مال ہوتا ہے کیا ہوا اب مڑ کے ارے یہ کیا معلوم ہوا وہ پھر اوپر آ گیا تھا ایک خودی جواب دیا ایک بار حکم دیا لیا تھا دفنانے کا بات ختم اس نے بات کیا ہوتا ہم سے کیا مطلب تیسرا کام کیا چوتھا کام کیا پانچوان کام کیا سب کر لیا تیسرا نے سنوی یہ مزید آ رہا ہے تیسرا یہ تھا کہ جہا رہے تھے دیکھا ایک گدھا منا پلا بڑی زبردست بدبو آ رہی ہے تیسرا حکم کیا تھا سراب خیر چارے کام کر کے اگر آپ کو سوئے پھر وہی رائے خواب تو تم نے کر دکھلایا مطلب سمجھے کہا نا کہا وہ پہاڑ جو دیکھا وہ پہاڑ تھوڑی تھا یا وہ خزانہ جو دیکھا وہ خزانہ تھوڑی تھا تو وہ گدھا جو منا ہوا دیکھا وہ گدھا نہیں تھا کہا پھر کہ یہ سب سیمبلک تھے علامتی جو آپ نے پہاڑ دیکھا وہ پہاڑ نہیں تھا وہ سمبل تھا تمہارے غصے کا پہلے دوان گیا جیلے 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 بڑھتے بڑھتے پرقصر ہو لیا نا بہت سے شروع میں جب غصہ آتا ہے تو آج لیکن اگر اس غصے کو پیچھ جائے تو نتیجہ بیسا ہی شکریہ سلام سلام اللہ 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 اصل تو یہ ہے موضوع جو ہے وہ دوسرا والا وہ جو تم نے تست میں دیکھا لگن میں سونے چاندے ہیرے جواہ رات دفنہ دیا تم نے در بہو گھر آئے کہا جی کمالوں میں وہ کیا ہے وہ قیمتی اشیاء نہیں تھی وہ تھی تمہاری نیکیہ تم نے دبایا وہ پھر اگر آئی مطلب یہ ہے نیکی کر کے چھوانا تمہارا کہاں ہے اس کو صاحب کرنا ارد کیا ہم لوگ تو نمبر پر پھیکن تھاک والی آدمی حمجھے آپ بہرحال وہ ایک چیز تو ہے جو امام کے لئے کہ حسین پر رو رو لائے رو اسی بلا پر رحم ہو جائے تو بڑی بات ہے انشاءاللہ خدا توفیق دے اگر سال میں اقاد مجلس بھی خالص ہو جائے تب بھی گیرا پار ہو سکتا ہے واقعا جو علماء ہیں جن کو ان روایتوں پر اعتقاد ہے دنیا بکتی رہے شکرات میں ایک سکستہ سناتا ہوں میں آپ کو ایک بزرگوار تھے جن کا نام تھا سید مہدی مہدی ٹوام کیا نام تھا مہدی ٹوام بڑے زبردست خطیب اپنے زمانے کے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں دیکھیں یہ بہت سب چیزیں ہیں ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے اور کتہ گناہ کر جاتے ہیں سن لیجے وہ گدھے والا بھی سن لیجے ہاں وہ بڑی مزیدار ہے تو وہ جو تم نے گدھا دیکھا تھا مردار وہ گدھا نہیں تھا کہ تب کہ وہ تمہاری ریبتیں تھیں جیسے مردار سے بھاگتے ہو ویسے کسی کی پرائی کرنے سے باتھو ہم کو آپ کو کیا پتا بھائی آپ کو سامنے لگ رہا ہے کہ مسیح حسن صاحب بہتناش آدمی ہے حقیقت کسی کو نہیں پتا ہے اب میں ہمیں سنا رہا ہوں جو میں چیزیں اللہ زازر بھی کرتا ہے کہ اسے اس پر بھروسہ کرو اور یہ بھی ہے کہ خبردار کسی کا ظاہر دیکھ کے بدگمانی مت کرو یہ دین سمجھاتا ہے خبردار جب تک صرفی سے یقین ہو کان مقدر ہو انہ السمع والدسر والفعاد انہو الائکہ کانا عنہو مزنونا ہر ہر اوزر سے تمہارے سوال کیا جائے گا اچھا خاریز آن ہم دو ان کو بڑا رے بابا کیا ضروریت ہے چکچاپ رہو جو سنا رہا ہے اس کے جانے کے بعد استغفراللہ کرلو اگر تو نہیں سکتے ہو صرف حضر محمد توک سکتے ہو کیا کرو نہیں توک سکتے ہو کم اس کے جانے کے بعد استغفراللہ کرلو تو وہ سید مہدی قرام پڑی غزب کی شخصیت تھی سنینے آنے ظاہر کیا ہے باطل کیا ہے کسی کے اور دین بھی کہتا ہے کہ جب تک جب تک صحیح مطلب کسی بات کا نکل سکتا ہے دین کا کہنا ہے اس صحیح مطلب کی طرف جاؤ اپنی عقل مطلب ہو کہ یہ مطلب ایسے دیکھ رہے تھے ہم کو پتہ نہیں تم کو دیکھ رہے تھے کہ دماغ کا یہ خانبان میں جھگرا ہوا تھا تو بیچارے اس مجھنے میں اس طرح دیکھ رہے تھے آپ کو کیا پتہ ہیں سباہ در محمد جیسے دیکھتا ہوں آپ توضیر مسائل اٹھائیے ایک مسئلہ بتائیے مطحرہ پاک چیزیں جہاں گنائی جاتی ہیں اس میں ایک سورج ہے وہ پاک کرنے والی چیز ہے زمین ہے پاک کرنے والی چیز ہے پانی ہے پاک کرنے والی چیز ہے وہ ایسے ہی ایک ہے مسلمان کا غائب ہونا یہ مطحرات میں توضیر مسائل اٹھائیے ہوئے ہیں جو ملے گا آپ کو مسلمان کا غائب ہونا یہ مطحرات میں مطلب میں فرض کیجئے گا اپنا بچہ گوٹ میں لیے ہوئے آپ نے دیکھا اس نے میرے اوپر پیشاپ کر دیا ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن ہم گھر چلے گئے بیس منٹ کے لیے جنم کا مہینہ ہے اتنی دیر میں وہ کرتہ دھلا بھی جا سکتا ہے سوپ بھی سکتا ہے بیس منٹ کے بعد آیا آپ دین کہتا ہے آپ ان کو نجس نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اتنی دیر آپ کے بعد سے غائب تھے جتنی دیر میں پہارک کر سکتے تھے یعظام شہدین سکتا ہے بھائی ہم اور آریس بھائی ساتھ ساتھ چلویں ٹھیک پارہ بجے سے صرف جہے وہ بارہ پچیس سے بارہ پھائی پس تک ہم ایک جگہ چلے گئے تھے اور پورا دن ان کے ساتھ رہے اے یار وزیزہ پورا دن میرے ساتھ رہے وہ زہر کی نمازی نہیں پڑی کہ دس منٹ کے لیے گئے تھے کہیں کہ آپ اسی کو مانگی جئے کہ نماز پڑی لیکن بدگوانی اور اپنا بچہ بدگوانی کر رہا سنیے تو عالمی کو پنچن تو زیادہ اسی وقت ہوتا ہے جو اپنا بدگوانی کرنے لگے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں پہلے ہم ان کی عظمت سنا دیں آپ کو پھر شاگرد کی بدگوانی سناتے ہیں آپ کو پھر اللہ نے کیا کیا میں سناتا ہوں آپ کو سناتا جی مل لیجیے وہ بیس جماعتستانی پڑھ رہی ہو وہ بڑھ بڑھ ہو جائے گا اس کو ذرا ان سے بات کر لیجیے بھول جاؤں گا میں سناتا جی مل لیجیے اس طرح کے بڑے خطیب ہمیں تھے تو سامنے ایک ٹھیلے والا وہ ٹھیلہ لگائے تھا پھل وہ بیچ رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا خالی حد جائیں مولموں کی عادت خالی حد جانے کی ہے پبلک میں چاہتی کچھ نہ کچھ لے کے جاتی ہے تو کچھ خرید لیا جائے تو بھئیہ کیا حساب ہے تو ٹھیلے والے نے کہا جناب کے لیے لے لے آئے وہ کہا ہاں کہا جو دے دیجئے پھر ہم آپ سے کچھ کہیں گے جو دل چاہے دے دی کہا ارے یار اس کا ملک جناب سے بڑی محبت ہے کہا بھئیہ اس وقت میں جو کچھ خود جناب کی وجہ سے ہوں کہہ سے اب سنیے کتنا بڑا آدھی ہے کہ اللہ بیس آپ یہ بڑے خطیب تھے بڑے خطیبوں کی آمدھنی بھٹھی ٹھاک ہو جاتی ہے سمجھے ابھی وسیح حسن صاحب مجلس پڑھیں گے تو آپ پانچ دو دے دیں گے اور عشیہ صاحب پڑھیں گے بڑے لوگ ہیں تو آپ پانچ ہزار دیں گے یہ مزاج ہے اور چاہے وسیح حسن صاحب نے عشیہ صاحب سے اچھی پڑھ دے لیکن چونکہ بڑا نام ہے تو بڑا نفافہ ہوگا ہم بچے ہیں یہ مزاج ہے کو نہیں یہ انصاف سے بتائی ہے جبکہ نفافہ خدیب کی بنیاد پر نہیں اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے ایجیسی صلی اللہ علیہ وسلم اول تو مطالبہ میں اس طرح باتیں پڑھتا نہیں آگئے اول تو مطالبہ غلط بلکل نام ہونا سے لیکن آپ کے لئے بیٹے ہیں سنیے عشق جہاں ہوتا ہے وہاں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے یہ گھنڈے کی مجلس تھی مجلس تھی مجلس تھی دیکھا جاتا ہے تو بیٹے تھے جانور چر رہے تھے جناب ابراہیم کب تک ایک آدمی آیا ہو کیا سویلی آواز آگا لگا پڑھنے سبوہن قدوسن رب الملائک جوار روح مزا آ گیا بھائی ایک بار اور پڑھنے اپنے جانور دے دوں گا یہ تو بھائی پڑھنے 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 سبوہن قدوسن رب الملائک جوار روح بھائی ایک بار اور پڑھنے پڑھنے پڑھ تھی سباب کا خالی ڈنڈا لے کے کیا کروں گا یہ ڈنڈا بھی لے لیجیے اور یہ کہہ جناب ابراہیم چلے راج میں نے کہا کہا جانوار کا تو میں نے آپ کو دے دیا کہا میں کیا کروں گا میں کوئی آدمی ہوں اگر کی طرح انسان کو اس کو جانواروں کی ضرورت ہے کہتا کہا اے ابراہیم بھائی میں جبریل ہوں اور جبریل سے یہ سب کیا چاہتا ہے کہا 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 تو نہ ہم کسی کو خرچ کہ سکتے ہیں نہ ہم کسی کو خرچ کہ سکتے ہیں سب کا اپنا عشق اپنے اعتبار سے کرتا ہے ہم بولنے والے کوئی نہیں ہیں بہرحال تو کنی لگے صاحب یہ اچھا یہ بونڈی صاحب بیچارے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو اولاد ہوتے ہیں تو کچھ فیس کچھ یہ کچھ وہ خرچ بھی ہوتا ہے میہا بیوی احمد نیساک چھپ پر پھوڑ کے تو میرا کام تھا چوری کرنا تھیلے والا بتا رہا ہے ایک دن پتا چلا ان کے رشتہ داری میں شادی ہے میں لگا مول صاحب کہاں مال بہت ہوگا دیکھیں کب آہ کے ویسے آپ سامنے والے گھر میں یا کہاں بہتا چھپ گیا کہ اب یہ جب نکلے تو کنی دی وہ صاحب بیچارے کے پاس اتنا بڑا خطیب ذاتر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اب یہ سامنے والا کیوں نہیں ہے آمدنیتی تو کار کیوں نہیں ہے انہوں نے صاحب جائے وہ کار ملوائے ٹیکسی میہا بیوی نکلے گھر میں تالہ بند کیا چل پھولے یہ دیکھا کہ صاحب چلے گئے یہ کود گیا کود رکھے کیے اللہ بھی کب کس کو جو ہے وہ صحیح کر گئے راستہ بھی لادے اب یہ آئے واپس دروازے پہنچے چابی لگانا چاہتے ہیں تب تک وہ دروازہ کھو کے اندر سے دیکھا بڑا سا قادم کھا دے پہ لادے چھوٹ دیکھا بڑا سا قادم کھا دے پہ لادے چھوٹ بولیے پھر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے چھوٹ چھوٹ ہوتا نا انگامہ دیکھئے اللہ اکبر استغفر اللہ میں تو بھول ہی گیا یار تم کو بولا گیا چلا گیا میں نے چاہے بانائیے چاہے بانائیے تو بچائروں کو بجھا گیا کہ اچھا ہوا ہم واپس آگئے اور اس کو پکڑ کے لائے اپنے کمرے میں اکیلے میں کب تک چلے گا چوری کمال کب تک تھاؤ گے اگر نے میری حالت پہلے سے خراب تھی کہاں پڑھے تھے چور رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے ہم نے کہا وہ حضور اب حضور کیا حضور ایک آواز لگا دے پورا مہلہ اکٹا ہو جائے گا ہاتھ پہ ٹوٹ جائے گا حضور مجھ کو کچھ آتا بھی نہیں کہاں تھی نہیں آتا تو یہ طاقت کب تک رہے گی ہم کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی ہنر بھی نہیں کہا ہم بتاتے کیا کرو یہ قعلیم تم نے لیا ہے نا کہا کہ چلو میں نے اس کو معاف کیا یہ تمہارے لئے جائز حلا لیکن اکیلی قعلیم بیچو گے اس کی قزمت نہیں ملے گی اس لئے جو تصویر ہے وہ بنتی ہے دونے ملا کے تو اکیلے میں اس کا دام نہیں ملے گا تو ایک تو تم لے چکے وہ معاف دوسرا جو اس کا پیر ہے جو آ وہ میں تم کو ہدیعہ کر دیتا ہوں لے جاؤ بازار میں بیچو اتنا بڑا آدمی اتنا پیسہ نہیں تک اس کو کش دے دیتے ہیں ٹھیک لے جاؤ اس کا مطلب پہلے بھی کرتے رہے گا ابھی سناتا ہوں لے جاؤ اس کو بیچو کچھ پیسے مل جائیں گے ان تھیلما خرید لو کچھ پھن سبزی رکھ لو بیچو دن بھر نیت صاف ہوگی اللہ حلال کی روزی دے دے گا کہا لذا بلا تکلف میں نے دونوں کالین گئے ٹھیلا لائے لادہ لے گئے بیچا ٹھیلا خریدا اور انہوں نے کہا اگر کہیں جگہ نہیں میرے گھر کے ساتھ میں لگا لیں تو کہا جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے بھائیہ تب سے میں یہیں جو ہے ٹھیلا لگا کے پھل بیچتا ہوں اللہ کا شکر ہے شام کو اتنا لے جاتا ہوں کہ میرے بچے حلال کھا گیتے ہیں تب آپ بتائیے میں ان کے لئے نہیں کہوں گا تو کیا آپ سمجھیں کتنا بڑا آدمی ہے یہ کتنا بلند انسان ہے اس بلند انسان بچہ بجگمانی ہوئی اور اپنے بچے نے کی وہ سنگی ہے سلامہ آج بہت اس نے کے شادرد دی جس بھائی اولاد ان کے شادرد ہیں مولانا صاحب صاحب امامہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا رات آدھی کے قریب بدنام علاقہ چاول والی گلی جانتے ہیں لکھنو میں چاول والی گلی جانتے ہیں نہیں سنپا ہے چاول والی گلی نہیں جانتے ہیں لکھنو میں ارے کمال ہے سلامہ آج بہر محمد اسی طائب پھر گلاہ حسین کے آگے جا کر گئے سبجھ کے دیکھئے جانتے ہیں تو پھر لکھنو میں رشجہ صاحب سنھ بدنام علاقہ بدنام مسافر خانہ آگے آگے جناب پیچھے پیچھے ایک لڑکی بدگمان جی کے لئے ساری چیزیں موجود ہیں دین اسی لئے کہتا خبردار کسی پر بدگمان مت میں نے دیکھا رہی استاد عاصم نہیں دی اللہ اکبر چمڑے میں نمک لگایا جاتا کہ نہ سڑے یہاں تو نمک ہی سڑ گیا ہے مہی صاحب اپنے استاد سے بدزن ہو گیا کہ ان کی عادت ہے ٹھیک کیریکٹر لے ساتھ نہیں ہے نہیں جاؤ گا انگی کلاس میں چھوڑ دیا جانا ہونر اللہ کسی کسی کو دیتا ہے ایک دن میں نے کہا یار ان کا عمل ان کے ساتھ پڑھاتے پڑھیا ہیں گھس جاتی ہے اندر چلو مہی صاحب اس دن چلا گیا ایک ایسا ہی پلر ٹائپ کتا ٹیک لگا کے بیٹ گیا اور یہ جنرلی ان کا درس اخلاق ہوتا تھا اس دن انہوں نے بس اسی بدگمانی پر شروع کر دیا اور جیسے جیسے مثالیں جیتے جائیں ویسے ویسے میں اپنے دن میں کہا استاد بدگمانی نہیں ہے میں نے خود دیکھا ہے آپ کو اس حد تک ہے کہنے لگے صاحب آئی گئی ہو گئی ایک دن خبر آئی کہ آغام مر گئی سید مہدی قوام بلی آئی مر گئے تو اس میں ہم نے رو جائے لے کہ شہید نصر اللہ ایک عالم کا بھی ذکر ہو جائے اور اخلاقیات کی بات ہو جائے کل ملا کے کشنی جائے وہ تو پھر میں نے کہا یار مر گئے اپنے عمل ان کا ان کے ساتھ حق استادی تو ہی ہے تو چلو جنازے میں شرکت کر لیں تو آپ حضرات نے بہت جنازوں میں شرکت کی ہے بوسر چلے تھے ان کے ساتھ کچھ دور جانے کے بعد یہ سراج صاحب ساتھ ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد عارض بھائی ساتھ ہو ایسا ہوتا نہیں ہوتا کہ لیکن جنازہ تھا بھیڑ بجبا چلے تب تک دوسرا ان کا شاگر ہمارے ہی ساتھ کا وہ آگیا بغل میں ایسا ہی جائے تابع پر نظر ڈالی کہ اللہ یار کیا چیز تھے اللہ مغفرت کرے سبحان اللہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کیا چیز تھے بجگوانی ابھی بات یہ مرنے کے بعد بھی تو وہ دوسرا والا شاگر کہتا کہ ابھی تو کبرستان دور ہے کہو تو ان کا ایک قصہ سناؤں جب میرے ساتھ گز رہا ہے سرواد یا اللہ تو خدا کے لیے کرو اللہ دخل ہونے سے پہلے تو وہ باق دھولے گا انشاءاللہ ابھی تو قائم ہے میں ان کا قصہ سنا چاہوں کہ سراؤں کہ فلا جگہ شہزادی صدیق تاہرہ سلام اللہ شہادت کا اشرا چل رہا تھا ابھی سمجھنا جائے لیکن ان کے پاس داری کیونی کی اتتہ بڑا ذاتی رونے کے بعد شہادت کا اشرا چل رہا تھا دسویں مجلس تھی میں بھی تھا یہ دوسرا شاگر سنا رہا ہے میں بھی مجلس ہو گئی بیٹھے تو کمیٹی کہیں کہتے ہیں کہیں انجومن کہتے ہیں کہیں جماعت کہتے ہیں اب پتہ نہیں یہاں کیا کہا جاتا ہے کمیٹی جماعت انجومن کیا کہتے ہیں تو انجومن والے بیٹھے چاہ وائے آئی تو اب جو ہے وہ انجومن والوں نے لفافہ دیا بات وئی ہے کہ بڑا ذاکر دموتا لفافہ لفافہ دیا انہوں نے جیب میں رکھ لیا اچھا حضور خدا حافظ تب تک استاد میں مجھ سے کہے تو اب ہاں کار ہے جی لے آؤ خیریت کا چلو یار آج پیسہ لفافہ ملا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اوپر سے نہیں دکھ لاتے اندر سے رہتے ہیں اوپر سے ہستے کھیلتے رہتے ہیں جا آلمن آبدن ایک مولوی صاحب آئے ایک آبد سے ملے تو وہ بہت مومن آدمی تھے تو کہنے لگے کہ کیا حال ہے بھائی نماز و ماسکہ پڑھتے بڑھتے ہیں چچا کو بیرا لگتے ہیں کہنے لگے مفلی یسعل عن صلات میرے جیسے کہ نماز کے بارے پوچھئے گا وَاَنَا أُفَلِّ مُنْكَزَا وَقَلَا وَاَتْقَابْ سَمَنْ نَمَازْتُونَا اولی زیادہ جی یہ چھٹے ماں میں نقل کیا ماشاءاللہ 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 کیفہ بھکاہ و کفی صلات تو نماز میں رونے ہونے یا جناب ایسا روتا ہوں یہ سب بھیج جاتا ہے اس عالم نے کہا بھئیہ ہستے رہتے دل میں خوف خدا رکھتے وہ قید اختر تھا اس گریے سے جب میں کمان مجھتا کر دیتا ہے سلام جب جاتا ہی مومن جدی پکڑ نہیں پائے گیا کہ اندر سے کیا ہے کر لگے میں اپنا قصہ سناتا ہوں آپ کو سنوے جنازے میں ٹائم ہے لفاوہ مل گیا تو کر لگے سنوے آرے جی کارہ دو ہاں بھائی خیریہ لفاوہ ملایا چلو کوئی مستی کرتے ہیں تو میں نے عزراہ محبت کہا کہ ارے استاج آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی سوابی ہی ہوگا یہ آؤ گاری آگئی تو میں ڈائیونگ فیٹر میرے بغل میں آگئے وہ بیٹھ گئے جی حضور چلو کہا وہی جہاں ہی وہ نے دیکھا تھا وہی بدنا ملاتا وہاں کبھی تم سے کہا نا کہ پیسہ ملا ہے کچھ مستی کرتے ہیں اگر استاج کچھ اثر ایسا تھا کہ میں نے گاڑی گیر میں ڈال دی چلے پہنچ گئے وہاں جو کہاں گئے ہیں آپ شاہی پر سے ایک تو چہرہ آئے جو ہنم دن کہتا ہے ایک چہرہ آئے سے پہنچ گلی گئی ہے وہ کبھی زیوہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو اسی سواد دروان مگوا تو وہاں گاڑی رکھتی اور کہوں وہ سامنے لڑکی دیکھ رہی کہاں کہاں بھولا کلاؤ جی کہ تم سے جتنا کہہ رکھنا کرو چاہ بھولا کلاؤ پتہ نہیں کیا جادو تھا ان کی زبان میں کہ میں چلا گیا اور میں نے کہاں جناب بلا رہا ہے لیکن لہجہ تو وہی سے ہی ہوگا نا وہ آئی اب ممبر کا حدد بھی مانے بہت اشارے میں اس نے پیچھنا درو اے اس ادھر نہیں سامنے آؤ سامنے آئی اب بھی جو لفافہ ملا پورا عشقے والا ہم کیا جانے ہیں اندر سے کون کا اس آنے ہیں دوسروں پر تفسرہ کرنے سے پہلے وسیع سے اپنی خورلو یار کہ تمہارا کیا حاشر ہوگا قیامت میں وہ کھا رہا ہے اپنا جواب دے گا تم بھی لانے کیا دیگر دے گے کیوں بسنے جائے سلام ادھر محمد خورل لفافہ نکالا کہ یہ رکھ لو اے کیا ہے کہ یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو جی کیا رہنے اس کا کالی حساب مطلب چل یعنی سید ہے آپ سید مطلب یعنی اولاد فاطمہ یہ لفافہ جو میں نے دیا ہے نا دیکھتا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ انہی فاطمہ کا لفافہ ہے مومنین نے بی بی کی مجلس اشرہ برپا کیا تھا آتاس میں چندہ کیا مجھ کو شرف ملا پڑھنے کا انہوں نے محبت مجھ کو دے دی ہے تو میرا توہی نہیں اسے تو انہی کا پیسہ ہے نا تم یہ رکھ لو بس تم سے اتنی گزارش ہے اسی فاطمہ کا واسطہ ہے اب یہ کام چھوڑ دیں میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بات کروں گا میں نے لفافے پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے اب بات عرض کروں ہزار سواب کا کام کرنا ایک طرف میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے اس پر جب ضرورت ہوگی مجھ کو فون کرنا میں پہنچا دوں گا مگر یہ کام چھوڑ دو اور دیکھتا ہوں میرے بہت جاننے والے لوگ ہیں کہیں ماں پھول رشتہ مل جائے گا بات آئی گئی ہو گئی اس لیے اس علاقے میں وہ جاتے تھے آپ نے دیکھ کے کیا سمجھا ہوتا ہے نا اب سنیے آگئے وہ خود نقل کرتے ہیں یہ تفدیوش کے دوست نے آگے کہیں کہ ذات میں کچھ دنوں کے بعد گیا زیارتوں پر حرم امیر المومنین میں داخل ہوا کتاب اٹھائی زیارت شروع کرنے جا رہا تھا کہ مجھ کو لگا کہ جیسے کوئی آدمی میرے پیچھے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو میں رک گیا میں نے کہا جی فرمائیے کہ لزا باہر وہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے تو میں نے یہ کہہ کے کتاب رکھ دی کہ مولا آپ ہی نے فرمایا ہے کہ مومن کی ضرور پوری کرنا زیادہ اہم ہے تو مولا میں زیارت بعد میں پڑھوں گا پتہ نہیں اس کو کیا کام ہو میں زیارت بغیر پڑھے حرم سے باہر آیا دیکھا وہ ایک لڑکی ہے اور ایک گھوٹ میں بچہ لیے ہوئے سلام علیکم پہچانا آپ نے نا ان کو کہا یاد ہے پہچانا آپ نے کہا یاد ہے آپ کو کہ ایک بار آپ ہمارے اڈے پہ آئے تھے ہاں 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 آپ نے لفافہ دیا تھا جی جی کہ لفافہ کی زبان میں کیا اللہ نے اثر دیا تھا اسی رات میں نے توبہ کیا اور پھر توبہ کا اثر یہ ہوا یا آپ کی زبان کا اثر یہ ہوا کہ مجھ کو دوبارہ آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے اللہ کی طرف سے رشتہ آیا یہ جہاں دیکھ رہے ہیں ہاں بھی میرے شوار ہیں اور جب سب معاملات سٹھ ہو گئے ایک بچہ بھی ہو گیا ہر طرف سے اتمنان ہوا تو انہوں نے کہا چلیں کم سے کم گناہوں کے دندل سے نکل کے تو زیارت دیوارت کر کے مولا کا شکریہ تو ادا کرنے کہ اس گندگی سے نجات ملی تب تک جیسے ہی نہیں دیکھا آپ انبر جا رہے تھے تو میں نے کہا مولا آپ کی زیارت باہت میں کروں گی جس آدمی نے مجھ کو آپ کے در تک پہنچایا ہے اور یہ اس کا شکریہ ادا کروں گی میرے بھائیوں رسید حسن اب تک جو ہو گئی اٹھاون سالوں میں تمہاری اب تک جو شرارتیں کر چکے کر چکے اب تک جو بدماشیاں کر چکے کر چکے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اب سے پلک آؤ وہ اللہ بہت قریب ہے وہ اللہ بہت رہیم ہے اور اس بات کی کوشش کیجئے میں نے بھی کہا لہا ہزار سواب کا کام ایک طرح ہے کسی ایک مومن کو گناہ سے بچا لینا ایک طرح ہے سلوات بر محمد شیطان نے میٹنگ بلائی بہت زبردہ سے سن لیجی اس کا شیطان نے میٹنگ بلائی یہ چچا جو ہے بہت نماز روزہ کرتے ہیں اس کو بیٹاو کون ذمہ داری لیتا ہے ایک نے کہا سر میں لاؤ پروجیکٹ لاؤ اپنا کہ اسے کرو گے تو انہوں نے کہا ساب مال بن کے جیدان نے کہا یہ بھولا اتتا نمازی پرہزگار اب مال و دولت اس پر اثر نہیں کرے گی دوسرا آیا کہا ساب ہمارے ذمہ کر دیجئے چچا کو کہ تم بتاؤ کیا کرو گے کہا ساب آورت بن کے کہ یہ 70 سال 80 سال کا بھولا اب اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا تیسرے نے کہا سر ہم کو دے دیجئے ہم ان کا کام قدم کر دیں گے اور ایک بات ہم سب کو نوٹ کر لینا چاہیے دشمنیاں اس کی دو قسمیں ہیں یا تو ہر جیت ہو جاتی ہے مقدمہ کہیں لگیتی آ رہا آپ ہر جائیں گے میں جیت جاؤں گے یا میں نہیں جاؤں گا یا کچھ سمجھدار لوگوں نے سمجھا لیا تو سلو کر لیں گے یہی دو اپشن ہے نا شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کے ہاں سلو کا اپشن نہیں ہے یا ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے تک جان لے گا یہ بات دماغ میں دیر میں آئی ورنہ میں اس کو سناتا ہے بڑے غزب کی چیز تھی مگر اب تو سارے بارہ کے قریب ہیں سلوہ حج برمہ خن کہ تم کئی سے بہکاؤں گے کہ جو اسے چچا ہیں نمازی ہیں نمازی بن کے بہکاؤں گا مولانا ہے مولانا بن کے بہکاؤں گا آدمی دھوکہ اپنوں سے کھاتا ہے جناب سلیمان کے پاس سمجھ گئے آپ ایک پرندہ آیا تو وہ سب تھی زمان سمجھتے تھے تو ایک ہمارے یہاں قانون ہے شریعت میں خلع لباس یہ خلع لباس کیا ہے خلع لباس یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کیے ہم آبا قبا پہنچے ہیں اور ہم نے کوئی جرم ایسا کر دیا کہ جو ابا قبا کے شایع نشان نہیں ہے تو قاضی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ آرڈر کر دے آج کے بعد سے آپ قبا نہیں پہن سکتے آج کے بعد سے آپ اماما نہیں لگا سکتے اس کا نام یہ خلع لباس لباس اترواتے ہیں تو جناب سلیمان تو سب کی زمان سمجھتے تھے ایک پرندہ آگیا اس نے کہا زب اس لونڈے نے گیا نام تمہارا حلی نے میرے ملک بچوں کو دھیلہ بارا ہے تو جناب سلیمان نے کہا کہ تو ہم کیا کریں کہ صاحب سزا کہ جب وہ جھوکا دھیلہ اٹھانے تو تم کیوں نہیں اپنے بچوں کہ تم ملک بچوں کو دیا انتظار کیوں کیا کہ صاحب وہ شکل سے شریف لگ رہا تھا ہم سمجھے اپنے کسی کام سے دھیلہ لکھا رہا ہے تو پیو پیو لگا ہی تھا مسئلہ اس کے بعد سے یہ قانون جناب سلیمان کا بنایا ہوا ہے کہ آئے اس نے لوگ پھر شریفوں کا لباس نہیں بہن سکتے ہیں سلیمان کا بنایا ہے یہ قانون ہے تو جیسے ہیں ویسے شیطان جن ہے جن کے خصوصیت ہے جو شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے آدمی بن کے چچا کے بغل میں کھڑا ہو کے سکتر پچاس میں اللہ کو اکبر تو آپ زیفی میں زیاد گیس بھی بہت بنتی ہے ایک بھی گردل ہوتا ہے آدمی زہر کی پوری پہلے یہی بڑے کمال کی بات ہے بہت سے بیچارے جو ہے وہ زہر آسر کے لیے دو بار وضوع کرتے ہیں تو وہ چچا بیچارے بھوزرگ آدمی تو تھک بھی جاتے ہیں وضوع بھی ٹوٹتا ہے اور یہ جو بغل میں نمازی آیا ہے یہ پڑے جا رہا ہوں وضوع بھی ٹوٹتا ہے اور یہ جو بغل میں نمازی آیا ہے یہ پڑے جا رہا ہوں نہ اس کا وضوع ٹوٹ اچھا اللہ کے لیے پڑھنا اور تب نہ وضوع دیکھا جائے نہ وضوع ٹوٹنا ہے نہ کچھ پڑے جا رہے پڑے جا رہے پڑے جا رہے تو چچانے کا یہاں دیکھیں یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور اس نفس پر قابو پانا آسان کام نہیں ہے جیسے ٹیبرکلوسس کی کم سے کم گیارہ مہینے دواء کھانی پڑتی ہے نا ایک دن بگ گئے پورا تو پلٹ آئے گا وہی حال ہے نفس کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے آسان کام نہیں ہے برسوں محنت کرنی پڑتی ہے اب چچا ہے مومن لیکن آدمی اسی رس پہچانا جاتا ہے جیسے سبحان اللہ پسید صاحب کیا مجلس پڑے جاتا ہے واہ 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 اہرے نہیں میں کس قابل ہوں یہ ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ اے صاحب شام کو کسی نیا کر کے اور بڑھیا مجلس پڑے دی اس سے اب جو آ رہا ہے اے وسید صاحب کیا لڑتوں نے رات مجلس پڑے دی اب ذرا وسید صاحب کا چہرہ دیکھ لیجی آپ اگر چہرے میں تبدیلی نہیں آئی تب تو یہ انسان آئے اور اگر چہرہ بدل گیا تو اس کا مطلب ہی نفس پر قابل نہیں ہے یہ آسان کا اس لئے پھر میں کرنی پڑتی ہے تو وہی ہاں چچا جانے تھے تو بڑے مومن لیکن یہ کہیں کہیں ہم سے بڑا کون اللہ سے دعا کیے خدا یہ دل سے نکال دے ہم سے اچھا کون ہم سے اچھے ساتھ یہ مزاج پیدا کرو بھونی ساتھ سلامہ حافظ ہم سے اچھے ساتھ یہ بھی ایک کہتا ہے یہ کہتے ہیں میں ہے اے ان کے عجب کیا ہے آپ جو ان کے عجب آپ کو آر محسوس ہو رہی ہے آئے لے بیعت کو دیکھو ایک دن امام حسین سلام اللہ علیہ کناہ علیہ کتنے بڑے لیبوں سے ہم رابستہ ہیں اور کتنے چھوٹے ہیں جا رہے تھے کچھ فقیر لوگ کہیں سے مانگوان کے لائے تھے وہ اپنا بیٹھ کے کھا رہے تھے امام حسین علیہ السلام میں گزر ہوا تب تک جزئی نے کہا آئیے بسم اللہ امام اتر گئے کھوڑے سے اے وجہ فرما رہے ہیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے چالیس میں تھی مجلس ہے یہاں تو انتظام ہی ہے دو چار جو بچارے ہیں ہمدھی سمدھی ٹائپ کے لوگ ہوں گے کن کا انتظام گھر پہ ہوگا ہمدھی چلے جا رہے ہیں پیچھے پیچھے گھر پہ یہ پتہ نہیں کہ میں وہاں پبلک میں آپ ہیں کیا جو پبلک میں نہیں کھا سکتے امام حسین سے بہتے ہیں جو غریبوں کے ساتھ نہیں بہت سکتے اس لگا آئی ہے مولا بسم اللہ حضرت ہوتا ہے گئے سمیر پر بیٹھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ خلا غمن کرتے ہیں ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایک مقمہ کھایا فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دعوت کو بھول کی نا اب چلو تم لوگ ہمیں ساتھ لے کے آئے روایتوں میں ہے باہری سے آواز لگائی تو باہر کچھ مہمان ہے جو گھر میں ہے بیش دو اتنوں بڑے لوگوں سے وسیعصن وابستہ ہو اور کام کرتے ہوتا چھوٹا چھوٹا کسی میں اگر تم کو سلام نہیں کیا تو برا مان جاتے ہو لوگ ملنے آئے تم کھڑے نہیں ہوا کوئی تمہارے لیے تو یار یہ ابھی کتنا بہتتا میں بہتا ہوں بتاؤ میں بہت سے نہیں چھوڑی اب آئے کیا اس سے اوپر اوشلا پڑے گا تو آپ چچا میاں تھے تو بڑے مومن مگر اب ان سے کھڑا نماز دیا گیا تو مراز کھڑ گیا اور یہ کون ہے نہ تھکتا ہے نہ وضو ٹوٹا ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو اب یہ نماز چھوڑ دی دیکھیں پہلا کام تو ہو گیا شیطان کا چچا نے نماز روپ دی اور اب انتظار میں ہے کہ سلام پھیرت ہو پوچھوں السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب پوچھوں اللہ اکبر سمجھا پھر تو نماز ختم ہوئی ہے بھائی صاحب بھی اللہ یہ ان کے کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ نے لوہار کو بھٹی میں لوہہ نالتے دیکھا ہے جب تک لال نہیں ہوتا تب تک ہتھوڑا نہیں مرتا ہے کیوں کہ جب تک لال نہیں ہوگا تب تک اثر نہیں ہوگا پوچھتے رہو جسی لوگ کہتے ہیں ہماری اردو میں تپانا جب خود تک جاتا ہے لوہا تب اثر ہوتا ہے شیطان نے کہا بھی نہیں پہلے تپانا چچا کو تب ایک لوہے میں کام چلے گا آتا ہوں نے سلام ہمیں پڑھتا نہیں یہ گھنپے سے زیادہ اس لئے کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا ہے اتنی لمبی مت کرو ریپبلک کو سوستی آجائے مگر یہاں یہ ہے کہ صاحب ساڑھے بارہ ہی ہو جائے نماز ہوگی ایک بجے کھانا جائے اس کے پاس تو کھاتا ہی گئے گا شیطان درمان 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 مزاق کی بات ہے پہلے میں پہلے چھوڑ دوں گا تاکہ مزروع یہ وہ سب ہو جائے انشاءاللہ بھائی صاحب نے خود تپا لیا میں لیے بھائی آپ ڈسٹر کرتے ہیں نماز نہیں پہلے جائے بول یہ کیا بات ہے کرنے کے ساتھ نماز تو ہم بھی بڑھتے ہیں ہمیں وزی بھی ٹوٹتا ہے تکان بھی ہوتی ہے کمر میں تکلیف ہوتی ہے لیٹھتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کلی سے نماز میں نماز پڑھے گا رہے ہیں نہ تکان نہ کچھ ابتہ پہ جائے وہ علیہ السلام صاحب مرسیہ نہیں مان سکتے بھائی دیکھتا آپ نے ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ صحت دیدین کا محرم صاحب کے لیے آپ نے اشانہ اللہ آئے ہیں اس کے باوجود یہ خدمت کے لیے نکلتے ہیں خدا تو نے عمر دے خب تو اب دیکھئے اس میں مانتا ہے ان سے بڑا کوئی حکیمی نہیں ہے نام سلام کا کیا نام ہے حکیم خوبر صاحب کا اور یہ جب غزب کیا گی تو رہنہ ایسے ہی پکڑا میرے ساتھ کئی سال سے سگریٹ پی رہے ہیں اور کیا سلامہ برمان 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 تو آپ کی پرابلم کیا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا کھٹ جاتے ہیں اگر یہ بدل آپ سب سے سوال ہے جنہوں نے زندگی میں گناہ نہیں کیا ہاتھ اٹھا دے کوئی ہے کہ مرزاں تم خود و ٹرام نے کہا ہم کہا ہم کہا ہم جامدو کی دلیلے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے میں نے زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے تو ہم پورے مجمع سے بلند ہے یا نہیں ہے شہدان نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے اللہ کا شکر الحمدللہ اپنے دار اوہوہوہو بیماری پکڑ میں آ گئی جب گناہ ہی نہیں کیا ہم نے تو جہنم کا در نہیں ہے جس کو جہنم کا خور نہیں ہوگا اس کو کیا لگے گا دل نماز میں دیکھیں ایک نسخہ تو شیطان کی جھتکے میں دے گیا کہ جتنا جہنم کا خور ہوگا اور تو نظیر مادر کی جہنم بنا دے گوگا سلام آگے تو شیطان بتا دیا مریعا بات کتاب کل ہم سے پوچھئے ہم سے ہو گیا ایک دو گناہ جیسے ہی سوچتا ہوں بس تھک گئے تب تب جہنمی آنا دیا یا اللہ کیسے چلیں گے اور پھر صاحب جیل کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا تو ہم کیا کریں کہا آپ بھی چھوٹا موٹا گناہ کر لیجئے دل لگنے میں کہا ہم نے کہا بھی کچھ کیا نہیں ہے تو آپ ہی بتائیے انہوں نے آئیڈویس کے ساتھ بتا دیا کہا فلاں جو کہے چلیں گے ہم جی پہنٹ بیس دس روئے میں کام ہو جائے گا میں عدب انبر کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئے آپ لوگ کام بیش دیا ہے وہاں پہنچ گئے جب اب وہاں جب موجھے تو ہرکم بج گئی چچا 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 مشہور مومن تھے تو وہ جو اس عدے کی سردار تھی اس میں آگا بھئی سامنے تو آنے ہی پڑے گا سنوے تقریبیں گھنٹے کی چچا سب یہ سمجھے تبلیغ کرنے آئے ہیں اور جاو بیشاری اگنا چاہدر وانہ اور جی فرمائیے کیسے کہ کیسے کہ جیسے سب آتے ہیں وہ تو یہ درتی ہوئی آئے تھے کہ چچا کی تبلیغ سننا گھنٹا کہ کیا کہ وہ جیسے آپ یعنی یہاں پر اس مقصد سے آئے ہیں کہ آپ خیریت اس عمر میں کہ اس میں معاملہ یہ ہے نا بیکہ کہ وہ عبادت میں دل نہیں لگتا اچھا یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے گا کہتے ہیں وہیں بہت 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 بڑے نمازی ہیں ساتھ جنہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ لگے چچا کہ اسی بات کرتے ہیں آپ وہ نمازی نہیں ہے وہ شیطان ہے دیکھئے سنا آپ نے توفیق اسی کا نام ہے بخل منہ کے چلے جائے بہت بہت سکے گناہوں کے اگے میں کی ہے سکے بہت چاہتے ہیں شیطان ہے خیر نہیں ہے انہیں زیاد ہیں نمازی اور بڑے اللہ والے کیا نماز مرتے ہیں کہ ججا شلطان ہیں کہ کسے کہ ججا دو دونچا ہے مومن کسی کو گناہ کا مشورہ نہیں دیسے ایت ناصل میں لگا جاتی علی بھائی جس سے چاہو دوستی کو جس سے ساکو خوبے کو جہاں چاہو آؤ جاؤ لیکن جد دیکھو کہ جگری دوست ان پر بسی برای 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 سمجھ جاؤ اور یہ دوست مہینے ہویا شہتاہی برای برای باہر برای 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 مگر اللہ بھلا کرے اندھ بھکتی کا اب جس کی مریدی ہو جائے ان کے دماغ میں گز گئے بڑے مومن آدمی ہے اس کی بات اے ٹھیک ہے ملک بھڑے کیا نماز پڑھتے تھے یہ تو انگھتے ہیں اور کیا ہے کیا نماز کا چچا چھا رک جائیے کیوں پڑھتے تھے وہ نماز کیوں جو ہے وہ کہ گناہ کیا ہے نا اس کے لئے آپ اسی لئے تو آئے ہیں کہ گناہ کرنے تاکہ عبادت میں دن لگے ہاں یہ گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد زندہ رہیے لے توبہ کے لئے بیس گناہ میں مر گئے تو کیا ہوگا لہذا عباسی حسن ہوش میں آؤ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا پتہ نہیں سی بدماشی کے دوران مر گئے تو کیا ہوگا ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہا چلیے آپ بچ گئے ہیں زندہ رہ گئے گارنٹی ہے توبہ کیجئے گا اب تو گناہ کا چسکہ لگ گیا ایک کے بعد دو دو کے بعد تیل پھر گناہوں میں چلے گئے تو کہا یہ بھی صحیح ہے کہا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے ہیں آپ نے دوبارہ گناہ نہیں کیا توبہ کی توفیق مل گئی اللہ سے اس ٹیمپ لکھوا کے لائے ہم یہ معاف ضرور کرے گا اللہ کہتا ہم ان کو معاف کروں گے جو نادانی میں بدواشی کرتے ہیں آپ تو چھانچ بوچھ کے کرنے آئے ہیں کہا یہ بھی کہا چلیے مان لیا یہ بھی ہو گیا آپ زندہ رہ گئے توفیق توبہ مل گئی اللہ نے آپ کی توبہ پتول کر گئے بس آخری آگے یہ نا پاک ہو گئے آپ یہ وضائی ہے نیا کپڑا جس میں کوئی داگ دھبا نہ ہو وہ بہتر ہے یا کالک لگ گئی ہو کات کے رفوع کیا گیا ہو وہ بہتر ہے اللہ 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 تمہاری سب بہت سچی ہے مگر انہیں چچا پھر کہے دیں وہ شیطان تھا وہ امر نہیں تھا ازمین یقینہ رہا ہے بس جائیے آپ وہ مسجد میں اب دکھائی نہیں دے گا اتنے کانفیڈن سے کیسے کہہ رہی ہو کہ شیطان کی دوسری خاصلت یہ ہے راز کھننے کے بعد دکھائی نہیں دے گا سلام سلام شیطان کی دوسری خاصلت یہ ہے چچا گئے تھے گناہ کے لئے واپس کر دیئے گئے اللہ نے کہا ازرائیل ملک الموت جو روح نکال دو اس کی اب گناہ نہ کرنے پائے مر گئے چچا باہر ملے میں عورت مر گئی واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا اللہ نے وہی ناظر کی موسیٰ پر موسیٰ میری ایک کمیس کا انتقال ہو گیا ہے پر آپ چلو جائیے اس کا کفن دفن وغیرہ کا اپنی نگرانی میں دیکھئے مشہور تھی موسیٰ نے کہا پہلنے والے مجھ کو وہاں بھیج رہا ہے لوگ کیا سمجھیں گے مجھ کو کہ موسیٰ سے کیا مطلب جیسے کفن دفن میں شامل ہیں اللہ نے کہا موسیٰ اس کی زندگی بھر کا گناہ ایک طرف اس نے میرے ایسے دنگے کو گناہ سے بچایا ہے اس نے زندگی میں بناہ سے کیا تھا سمجھنے آیا اسی لئے اسوال فروہ دین کے تیم موسیٰ نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد آنے والی ہے عمر بال محیان المنکر جیسے نماز اس فروہ دین میں آئے جیسے روزہ حج فروہ دین میں آئے ویسے ان لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا فروہ دین میں ہے ویسے ان لوگوں کو برائیوں سے روکنا تو کہے کوئی نماز سب کے اوپر واجب ہے عمر بالمعروف نہیں ہے روزہ سب کے اوپر واجب ہے عمر بالمعروف نہیں ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس بیوی کا جس کی مصیبتوں کا آغاز اسی مہینے سے ہوا ہے ہاں ہمارے گاؤں کے پروز میں جگہ اشاہ گنبادی اٹھائیس سفر کا جلوس اٹھتا ہے تو عمر من جاتے ہیں بیچ میں ایک آتھ سال گیپ ہو گیا تو گیپ تو ہر سال تقریب کرنی ہے وہاں گاؤں کی بات تو آدمی سوچتا ہے کیا کرے کیا کرے ایک سال گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں رسول اللہ کو پڑھیں امان حسن کو پڑھیں تب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو میں نے پوچھا بھئی آج کونسی تاریخ ہے تو نیوہ نے کہا اٹھائیس سفر ہم نے کہا اٹھائیس سفر کو کیا ہوا تو کسی نے کہا امان حسن علیہ السلام کی شہادت کسی نے کہا رسول اللہ کی وفات تو ہم نے کہا سمجھے آپ رسول اللہ کی وفات کا کیا مطلب ہوا اس دن کو معمولی مت سمجھے یہ کم نہیں ہے کسی غم سے کیوں کہ اس لیے کہ یہی وہ تاریخ ہے کہ جس کے بعد لوگوں کی حمت بڑھ گئی ورنہ جب تک رسول اللہ کی حیات دی کسی نے کہا درچید مطلب ہوا حضور صحراء سلام اللہ دیکھ لے ٹھائیس سفر کا انتقال رسول اللہ کا اب وہ آگر لکڑی سبی سیمت تو یہ مہینہ خوشی کا بھی مہینہ ہے رسول اللہ کی ولادات امام صادق علیہ السلام کی ولادات حضرت امام صادق علیہ السلام کی ولادات لیکن یہ مہینہ بڑے صدموں کا مہینہ ہو سکتا اسی لیے خدا نے ربی نوون کا انتخاب کیا ہوں حسن نصر اللہ کی شہادت کا ماں کی بار گاہ نہ جانا ہے ربی نوون میں جاؤ اللہ وکر ادھر رسول اللہ کی آگ بند ہوئی اور ادھر لوگوں کی حمتیں پڑ گئیں جرعتیں بڑھ گئیں یہاں تک کی آئے آگ اور لکڑی لے کر کے دبق الباب کیا بیدی نے امیر المومین کو نہیں آنے دیا خود آئیں کیا ہے علی کو گھر صلاحر نے کہا علی نہیں جائیں گے لوگوں نے کہا تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے آئے یا رسول اللہ جس کے احترام میں آپ کھڑے سے جاتے تھے یا رسول اللہ جھکے جس کا ہاتھ چونتے تھے یا رسول اللہ جس کے دیے آپ چلا چھوڑتے اپنی ہاتھ جاتے تھے اور اس بیٹی کو بھٹھلاتے تھے آج اس سے کیا کہا جا رہا ہے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے بیجی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دیں گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک آدمی کہتا ہے وہ ان بڑاں کریں دیکھنے میں اتنا سا جملہ ہے نا لیکن یہ کتنا جملہ ہے اور جس کے لئے رسول اللہ کی بیٹی کیا ہوا کریں اور یہی نہیں بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی روایت کہتی ہے جب کچھ حصہ دروازے کا جن چکا کہ ایک شخص نے دون کے اتنے زور سے دروازے میں کہ دروازے اپنی جگہ سے اکڑا وہاں ہم گے بیٹی میں نے میں نے اس طرح کی کوئی روایت کسی کتاب میں نہیں پڑی ہے لیکن ایک بہت بزرگ آلم دین کا مرسیہ ہے اس کا ایک شیر ہے اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے شیر نہیں کہے گا فرماتے ہیں وَلَسْتُ عَدْرِي مَا بِسْتَ الْمِسْمَارِي سَنْسَدْ رَحَ خَزِينَةَ الْأَسْرَارِي مَتْ کیا بتاؤ تم کو کیل کا قصہ کیا ہے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں موقین در ہاں اللہ اکبر فریاد ہے یا رسول اللہ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے کہتے ہیں جیسے بی بی در بیوار کے درمیان سے نکلتا ہے اپنا غم دھول گئی اپنا غم دھول گئی آنکہ علی المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سفر ہو گئی اپنے کے لائق نہیں ہے خدا کی بسن نہیں ہے ایمان صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے میں کہا ہمارے جائنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے ورنہ یہ رہائطیں پڑھی جانے کے قابل نہیں ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے اُن فوض محمد اللہ اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا کہتے ہیں فضا پر کوڑا لہرایا اتنے خیر سے بی بی بازوں کو بھائیا بی کیا ہے نیبانی دے ہیں محمد اللہ نیبانی دے ہیں محمد اللہ محمد اللہ لیوانتے ہیں محمد اللہ محمد اللہ یہ کنفوس جس میں یہ حرکت نہیں ہوگا بعد میں یہ گورنر بن گیا دوسرے دور حکومت میں سارے گورنروں کی آجی پاپر کی ضبط کی گئی جو بھی انہوں نے بنایا گورنر ہونے کے بعد وہ آجی ضبط ہو گئی کنفوس کو نہیں چھنا گیا سلائم ابن اکیس حلالی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے وہ آئے مولا کے پاس کریں گے مولا کچھ سنا آپ نے کہ کیا کہ سارے گورنروں کی آجی پراپرٹی ضبط ہوئی کنفوس کو نہیں تچ کیا گیا امام رونے لگے اب سنے سمجھ نہیں پاہی کنفوس کو یہ چھوٹ کیوں کہ مولا چھوٹ کنفوس کو یہ سپورے تشکی ایک مولا ایک دوسری کہتی ہے کہ جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ ایک شخص میں تلوار نکال گئی باز کتابہ میں تلوار کے دستہ ہے باز میں نیام تلوار کے دستے سے اتنی اتنی دور سے مولا پشتہ کے ببائی کنفوس کو یہ سپورے جدًا موسیقی